موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة ورسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عام آباد ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوڈ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہی سوالات کو چھنتے ہیں ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس نمبر پر آپ کال مت کریں کیونکہ یہ نمبر صرف وارساب پر سوال بھیلنے کے لئے ہے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی ایڈیو میں سوال اس کے دیکھتے ہیں سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی انسان کی موت ہو جائے تو اس کے گھر پر تین دن کھانا کھانا کیسا ہے سلام علیکم یہ بھائی صاحبہ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جب کسی کے گھر موت ہو جائے تو اس کے گھر تین دن کھانا کھانا کیسا ہے تو دیکھئے آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ اگر کسی کے یہاں میت ہو گئی ہے تو اس کے یہاں تین دن اگر وہ کھانا کھلاتا ہے تو اس کی شرکت کر سکتے ہیں یعنی اس کے گھر جا کے تین دن کھانا کھا سکتے ہیں اگر کبھی دعوت لے کچھ کرے دوسرا یہ ہے کہ ایک جو رسم ہے کچھ جگہوں پر کہ کسی کیا میت ہو جاتی ہے تو وہ گھر والے کھانا کھلاتے ہیں تین دن تک کچھ لوگ کھلاتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ آپ پوچھ رہوں تو دیکھیں اگر یہ چیزیں کہ میت کی گھر والے اس رسم کو اپنائے بھی ہیں کہ میت کے بعد کسی کے مرنے کے بعد تین دن تک کھانا بنانا ہے لوگوں کو کھلانا ہے تو اس چیز کو تو اہل علم نے بیداد قرار دیا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شیخ حلوانی رحمہ اللہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ جو میت ہے اس کے گھر والے اگر کھانا تیار کرتے ہیں سپیشل کھانا بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آتے ہیں تازیت کے لیے تو کہتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے اور وہ اس حصے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ صحابی جری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کیا میت ہو جاتی تھی تو اس کے یہاں جا کے اکٹھا ہونا اور کھانا بنانے کو دفن کے بعد کھانا بنانے کو اس کو ہم نوحہ شمار کر دیتے ہیں تو شیخ حلوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اگر لوگوں کے لیے باقاعدہ کوئی کھانا بنا رہا ہے تو اس سے بچنا چاہیے بعض علماء نے اس کو بیداد میں شمار کیا ہے اور جس کے گھر میت ہو گئی ہے اور ان کا دوسروں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا تو دور کی بات ہے اس کے برعکس حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں میت ہو گئی ہے تو جو اس کے قریبی رشتدار ہیں یا جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں ان کی اخلاق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی یہاں کھانا پہنچائیں کیونکہ جس کے یہاں میت ہو گئی ہے انتقال ہو گیا ہے اب اس گھر والوں کے لیے کھانا بنانا ایک بہت بڑی آزمائش ہے تو اگر وہ بنا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ کھانا وغیرہ نہیں بنا رہے ہیں کوئی نہیں ہے گھر میں تو یہ تاقید کی گئی ہے آس پاس کے لوگوں کہ وہ لوگ کھانا بنا کے پہنچائیں بجائے اس کی کہ ان کو مکلف کیا جائے ان کو تکلیف دی جائے کہ وہ مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ بنائیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دوسرے لوگ ان کے ہی ہاں کھانا پہنچائیں کیونکہ ان کے ہاں غم کا معاملہ ہے کسی کے میت ہو گئی ہے وہ خود اپنے کھانوں کا اعتماد نہیں کر سکتے تو دوسروں کے لیے کیسے بندو بس کریں چنانچہ یہ حدیث ہے بہت ساری کتبیں حدیث میں یہ حدیث ہے سنان بن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو دس حدیث نمبر ہے اس میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ لما جاء نعی جعفر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ کہ موت کی خبر آئی ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اثنو لعال جعفر تا آمن کہ عال جعفر جعفر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے لئے کھانے کا انتظام کرو فقد اتاہن ما یشغلہم او امر یشغلہم کیونکہ ان کے پاس ایسا معاملہ آیا ہے یعنی وہ ایسے حالات کے شکار ہیں کہ اس حالت نے ان کو مشغول کر دیا ہے یعنی وہ غم میں ہیں اور موت کی خبر ان کے پاس آئی ہے اس لئے وہ کھانے کے اتمام ابھی نہیں کر سکتے آپ لوگ ان کے گھر پہ کھانا پہنچاؤ تو دیکھیں بجائے اس کے جس کے گھر میت ہوئی ہے وہ کھانا بنا کے کھلائے دوسروں کو یہاں حدیث میں یہ تاقید کی گئی ہے کہ جس کے گھر انتقال ہو گیا کسی کا تو آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ کھانا بنا کے اس کے گھر پہنچائیں کیونکہ وہ غم کی حالت میں ہے تکلیف میں ہے وہ پریشان ہے وہ خود اپنے کھانے کے اتمام نہیں کر سکتا تو اس کے بجائے جس کے یہاں میت ہو گئی ہے اس کے گھر پہ پہنچ کے اور اسے مکلف کرنا کی وہ باقعدہ بہت سارے لوگوں کے لئے دعوت کا انتظام کرے کھانے پینے کا انتظام کرے تو یہ چیز درست نہیں ہے علمانی چیز سے روکا ہے تو اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہیں پر باقعدہ یہ رسم ہے کہ مرنے کے بعد ایک دو تین دن دعوت کیا آتی ہے لوگوں کو بلا کے کھلایا جاتا ہے یقین ان یہ چیز غلط ہے لیکن ایک دوسری چیز اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ان تین دنوں کے بیچ میں جس کے ہاں میت ہوئی کہ کوئی پہنچ گیا اب اس نے چائے پیش کر دیا یا مان لیجئے اس کے گھر کوئی کھانا بنانے والا تھا اس کے باوجود بھی کھانا ان کے گھر پہ بنا ہے اور کسی نے ایسے پیش کر دیا تو اس کو کھانا جائز اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر ایک بڑا پریوار ہے اس میں کسی نے کھانا بنا لیا ہے وہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی کھانا بنا کے پہنچائے اگر ان کے ہاں کھانا بن گیا اور اسے بیچ میں کوئی پہنچ رہا ہے تو باقعدہ دعوت کا مقصد نہ ہو یعنی اس نے باقعدہ لوگوں کو مدو نہ کیا ان کے لئے سپیشل کھانا نہ بنوایا پس گھر میں نارمل جو کھانا بنا ہے اگر وہ پیش کر دیا یا چاہ اگر آپ پیش کر دیا کسی کو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو ایسا نہیں یہ کی جس کے ہاں میت ہو گئی ہے یا اس کے گھر میں تین دن تک کھانا پینا حرام ہے ایسا بالکل نہیں ہے کیوں اگر آپ کو چاہ پلائے یا کھانا پلائے تو آپ نہیں کھا سکتے اس کے گھر پہ اس کی چاہ نہیں پی سکتے ایسا کچھ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا ایک سوال تھا ہمارے ابو ہوت پیشنٹ ہے ان کو ہوت کا آپریشن بھی ہو بہت دن ہونا ہوتا آپریشن ہوگی جب سے وہ گھر میں ہی نماز پڑھتے کیونکہ باہر جانے سے ان کو کچھ تغلیف ہوتی اور بس اگرہ جو آئیسا گاڑی کا آواز سننے سے زیادہ تخلیف ہوتی ان کو اس لئے وہ گھری میں نماز پڑھتے کیونکہ نماز ہوتی گھر میں گھر میں نماز پڑھ سکتے یا نہیں اور دوسرا سوال اگر کبھی کبھی تھنڈی رہنے سے گھر میں تیمام کرتے مٹھی سے کیا یہ بھی کر سکتے یا نہیں اس کا تھوڑے ازاہت کیجئے سلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے والی صاحب ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو ہارٹ کی بیماری ہے اور وہ گھر کے باہر نکلنے سے موضوع ہیں گھر کے باہر نکلتے ہیں گاڑیوں کی آواز یا دھول وغیرہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ گھری پہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں یہ بھائی صاحب کا سوال ہے تو دیکھئے نماز کے بارے میں اصل یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز عرض ہے ایسی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں نہیں پہنچ رہے ہیں یعنی کوئی عذر نہیں ہے ان کو پھر بھی مسجد میں نہیں آ رہے ہیں تو میرا دل کہتا ہے کہ میں مسلح پہ کسی اور کو بڑھا دوں اور جا کے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو مسجد کو نہیں آ رہے ہیں تو اس سے بتا چلتا ہے کہ مسجد میں آگ کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے فرض ہے ضروری ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ نماز فرض ہے اور وہ بھی جماعت کے ساتھ فرض ہے اکیلے آدمی نہیں پڑھ سکتا نارمل حالت میں جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا یہ لازم ہے ضروری ہے لیکن اگر کوئی عذر ہے تو آدمی اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے کوئی عذر ہے تو خاصہ اسے خواتین کا معاملہ ہے کہ ان کے لئے ضرور نہیں ہے کہ مسجد میں آکے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں وہ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں اکیلے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے جو مرد حضرات بیماری میں ہیں کسی پریشانی میں ہیں کسی دکت میں ہیں مسجد میں نہیں آسکتے ہیں کوئی عذر ہے تو وہ بھی مذہبیں نہ آئیں جس حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تو یہ بھی ان کے لئے گنجائش ہے تو دیکھیں نماز کے بارے میں سختی بہت ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے ایک آدمی کی سانس چل لئی ہے اس کے دماغ کام کر رہا ہے تو نماز سے چھٹی نہیں ہے کسی بھی حالت میں ہو نماز معاف نہیں ہے جس طرح سے یہ سختی ہے کہ نماز ہر حالت میں ضروری ہے معافی کیوں کی گنجائش نہیں ہے ایسے ہی جب کوئی مصیبت کی بات ہوتی ہے کوئی دشواری کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ایسے ہی رخصت بھی ہے یعنی آسانی بھی ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ جائے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ جائے پانی نہیں ہے تو تیموں کر لے مسجد میں جا سکتا ہے گھر پہ پڑھ لے سفر میں ہے قصر کر لے یعنی بہت ساری سہولتیں ہیں بہت ساری آسانیہ ہیں جیسے سے دکت نہیں ہوتی کوئی پریشانی آتی تو شریعت نے ویسے ہی رخصت دی ہے چھوڑ دی ہے تو یہ جو آپ نے کہا ہے اپنے اببہ کے معاملے میں تو یہ اصل میں آپ کے اببہ اور آپ کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی صلاح پہ منصر ہے کہ وہ ڈاکٹر نے ان کو کیا کہا ہے اور آپ کے اببہ کی استطاعت کتنی ہے اگر واقعی کسی مستند قابل اعتماد ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے لئے باہر نکلنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے صحت کے لئے نقصاندے ہو سکتا ہے اور آپ کے اببہ بھی اس پہ قادر نہیں ہیں اور کوئی معقول عذر ہے تو ایسی صورت میں ان کے لئے یہ گنجائش ہو سکتی ہے لیکن اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے وہ خود آپ کریں کہ آپ کے جو ڈاکٹر ہیں کیا واقعی انہوں نے یہی تاقید کی ہے کہ آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے اور اگر ایسی تاقید کی ہے تو ٹھیک ہے یا تاقید نہیں کی ہے تو پھر جو ان کی استطاعت ہے وہ کیا معاملہ کیا واقعی وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں طاقت نہیں رکھتے ہیں مسجد تک آنے کی تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ ڈاکٹر نے صلاح دی ہے یا واقعی تن ان کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ مجبور ہیں تو ان کے لئے گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذاتہ اور اصول دیا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو تو اس پر عمل کیا جائے جتنی طاقت ہو چنانچہ قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ جتنا تمہاری استطاعت ہے جتنی تمہاری طاقت ہے اسی کے بقدر تم اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کی بات ہو تو جتنا تم سے بن پڑے اتنا کرو اور ایسے ہی صحیح بخاری کی حدیثیں حدیث سات ہجار دو سو اٹھاسی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی حدیثیں آگلہ ٹکڑا میں پڑھ رہا ہوں فرمایا فَإِذَا نَحِتُكُمْ عَنْشَئِنْ فَجْتَنِبُو کہ جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو فوراً اس چیز سے روک جاؤ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ کام تم کو نہیں کرنا تو نہیں کرنا اس سے آپ کو رکنا ہے وَإِذَا عَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں فَأَتُو مِنْهُمَسْتَتَعْتُمْ تو اس حکم کو بجا لاؤ مَسْتَتَعْتُمْ جتنی تمہاری استطاعت ہے جتنی تمہاری طاقت ہے یعنی اللہ اس کی رسول کا جو بھی حکم ہے اس پر طاقت بھر عمل کرنا یہ ضروری ہے جتنی ہماری استطاعت ہے جتنی طاقت اتنا ہم کریں گے تو اگر نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ مسجد میں آکے نماز پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اگر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے استطاعت نہیں رکھتا مسجد آنے کی تو وہ گھر پہ بٹھ کے پڑھ سکتا ہے یعنی جتنہ کر سکتا اتنا تو گھر پہ گھر سکتا ہے تو گھر پہ اس کو کرنا چاہئے تو خلاص ہے یہ ہے کہ اگر واقعیتاً آپ کے والی صاحب کے پاس عذر ہے تو وہ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ ان کی نماز قبول ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو عجر بھی دے گا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم کیا بینک میں سیونگ ایکاؤنٹ کھولنا جائز ہے اگر کھول لیا ہو تو کیا کرے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کیا بینک میں سیونگ ایکاؤنٹ کھولنا جائز ہے اگر کھول لیا ہو تو کیا کرے تو دیکھئے اگر کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیونگ ایکاؤنٹ کھولنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے اور اس کے بغیر وہ بہت زیادہ دکت میں دشواری میں نہیں آسکتا ہے تو اس کو نہیں کھلنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سود کا معاملہ ہے اور سودی معاملے میں کسی بھی طرح کا تعاون اور کسی بھی طرح کی مدد کی گنجائش نہیں اسلام میں اسلام نے بہت سختی سے روکا ہے سود کے قریب بھی جانے سے روکا ہے حتیٰ کہ سودی معاملہ دو لوگوں کے بیچ میں ہو رہا ہے تو آپ اس کے گواہ بھی نہیں لے سکتے ان کے معاملات کو آپ لکھ بھی نہیں سکتے چنانچہ حدیث سن نسی کی حدیث امر 5104 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حارس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے جو سود کو کھاتا ہے اور جو سود کھلاتا ہے جو کھاتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لانت اور جو کھلاتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لانت وَشَاہِدَهُ اور جو اس پر گواہ بنتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لانت ہے وَكَاتِبَهُ اور جو اس کو لکھتا ہے اس معاملے کو اس ایگریمنٹ کو جو لکھتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لانت ہے تو دیکھیں سود سے جو شخص بھی جڑ رہا ہے اور کسی بھی درجے میں سودی معاملے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے تو اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اس لیے سود سے سودی بینکوں سے کلی طور سے دور رہنا چاہیے تو اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے ضرورت مطلب وہ بھی بہت بڑی ضرورت جس کے بغیر وہ کافی دشواری میں آ جائے گا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو اس کو بینک میں ایکاؤنٹ نہیں کھلوانا چاہیے لیکن اگر اسے بہت زیادہ دکت ہو جیسے آج کوئی شخص کہیں سرویس کرنا چاہے جاب کرنا چاہے تو اگر ایکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کے لیے بڑی دکت ہے اور بہت سارے معاملات میں اس کا بینک ایکاؤنٹ کام آتا ہے اور بہت سارے کام اس کے نہیں ہو پاتے ہیں جو جائز کام ہے حلال کام ہے اس کی ویسے اس کے بہت سارے حلال کام رک جاتے ہیں اور نہیں ہو پاتا ہے یعنی اس کا مقصد اصل سود وغیرہ نہیں ہوتا ہے لیکن دوسرے کام سے اس کا لنک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے علمانیں گنجاشتی ہے کہ آدمی ضرورت کے تحت سیونگ ایکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے تو اگر کسی کو ضرورت ہے اس کے بغیر اس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا خسار ہو رہا تو وہ بینک میں ایکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سود نہیں کھا سکتا ہے لیکن علمانیں یہ گنجاشتی ہے کہ بینک میں سیونگ ایکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے اچھا یہاں پہ کچھ علمان یہ بھی کہا ہے کہ کرنٹ ایکاؤنٹ کھلوا ہے جس میں سود نہیں آتا ہے اگر وہ نہیں کھلوا سکتا ہے تو چلو سیونگ کھلوائے لیکن سیونگ کھلوانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سود کھانا شروع کر دے وہ سود نہیں کھا سکتا ہے اور یہاں پہ بھی علمان نے دو طرح کی بات کی بعض علمان مثلا شیخ ابن سمین رحمدہ فرماتے ہیں کہ بینک کا جو سود ہے آپ اس کو نکال بھی نہیں سکتے ریسیو بھی نہیں کر سکتے آپ کو بینک میں چھوڑ دینا ہے آپ اسے نہیں لے سکتے ہو کیونکہ یہ دوسرے کا مال ہے اور اصل یہ ہی ہے کہ دوسرے کے مال کو ہم نہیں لے سکتے ہیں جو مال ہمارا نہیں ہے اس کو ہم ریسیو نہیں کر سکتے جس پر ہماری ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے ہم اس کو نہیں لے سکتے ہیں یہ شیخ ابن سمین رحمدہ فرمات کا بعض علماء کا فتو ہے جبکہ بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ آپ بینک سے سود نکال سکتے ہو لیکن یہ علماء یہ کہنے کے باوجود بھی پابند کرتے ہیں کہ آپ نکال تو سکتے ہو لیکن نکالنے کے بعد کھا نہیں سکتے اس کو بلکہ اسے کسی دوسری مصرف میں آپ کو لگانا ہے کہیں اور اسے خرش کرنا ہے اور اس اسلحے میں بھی علماء کی بہت ساری تفصیلات ہے کہ کہاں اس سود کو جا کے لگانا اس میں سب سے مناسب بات یہ ہے کہ اس سود کو چونکہ وہ سود ہے اور بہت ہی گندہ مال ہے وہ اس لئے اسے آپ ایسی جگہ لگائیں جہاں پہ کسی کی جان جا رہی ہو اور یہ پیسہ لگانے سے اس کی جان بچ سکتی ہو جسے سور کا معاملہ ہے اسلام میں سور حرام ہے لیکن اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور سور کھانے سے وہ بچ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس دوسرا کھانا نہیں ہے تو اپنی جان بچانے کے لئے وہ کھا سکتا ہے مثلاں کسی کو قید کر لیا کسی نے باندھ کے کسی جگہ بند کر دیا اور کہا کہ تم کو کھانے کے لئے صرف سور ہی دیا جائے گا باقی کوئی کھانا نہیں ملے گا اگر وہ نہیں کھا گا تو مر جائے گا تو اپنی جان بچانے کے لئے وہ کھا سکتا ہے تو ایسے ہی جس طرح سے سور حرام ہے اور جان بچانے کے لئے گنجائش دے دی گئی کیونکہ وہ کھا سکتا ہے ایسے اگر کوئی آدمی مر رہا ہے اسپطال میں ہے بیمار ہے اور اس کو آپریشن کی ضرورت ہے اگر نہیں ہوا تو مر جائے گا تو وہاں پہ سود کا پیسہ لے جا کے آپ دے سکتے ہیں تو خلاصہ یہ کہ سیونگ ایکاؤنٹ آپ کھلوا سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ سود کھا سکتے ہیں تو اس میں علماء کا دو فتوہ ایک تو یہ کہ سود آپ لے ہی نہیں سکتے دوسرا یہ کہ لے سکتے ہیں تو بھی آپ اس کو اپنی اوپر استعمال نہیں کر سکتے اور اس میں سب سے بہترین بات جو لگتی وہ یہ کہ آپ نہ اپنی اوپر استعمال کریں نہ کسی عام آدمی کے لئے استعمال کریں کیونکہ عام آدمی کے لئے عام جو ضروریات ہیں اس کے لئے صدقہ خیرات کی بہت سارے نظام موجود ہیں وہ آخری جو اپشن ہے کسی کی جان جا رہی ہے وہیں پہ لے آکے اس کو استعمال کریں اور میں دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ جو دعا ہے اللہم عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اس دعا کو فض و عجب سنت اور نفل ساری نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک جو دعا ہے اللہم عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم عینی ہے کسی روایت میں کسی روایت میں رب عینی ہے تو کہتے ہیں کہ اس دعا کو فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں نفل کے بعد پڑھ سکتے ہیں کب پڑھ سکتے ہیں کدر چاہ پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ جو دعا ہے یہ نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی دعاوں میں سے نہیں جائے اسے نماز کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ نماز کے اندر پڑھنا چاہیے نماز کے اندر تشہود میں یعنی تہیات پڑھا درود پڑھا اور لاشٹ میں دعائیں کر رہا ہے تو اس کے بعد نماز کے بالکل آخیر میں اس کو پڑھنا چاہیے نماز کے اندر بہت سارے حضرات اس کو نماز کے بعد پڑھتے ہیں حتیٰ کہ بہت ساری مساجد میں آپ دیکھیں گے کہ نماز کے بعد اذکار کی جو فہرس جو لشٹ لگی ہوتی ہے کاغذ لگا ہوتا ہے اس میں لکھے ہوتے ہیں کہ نماز کے بعد کون کون سے اذکار پڑھنے چاہیے ان میں آپ دیکھیں گے یہ بھی لکھا رہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ نماز کے بعد نہیں پڑھنا ہے نماز کے اندر ہی پڑھنا ہے چنانچہ سنن نسیح کی حدیث سے حدیث مبر 1330 اس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویوں کہتے ہیں کہ اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا فقال انی لأحبوکا یا معاذ کہا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں فقل تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَدَعْ أَن تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاتٍ گوھر کریں فرمایا فَلَا تَدَعْ أَن تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاتٍ تم ہر نماز میں یہ کہنا نہ بھولنا ہر نماز میں نماز کے بعد نہیں ہر نماز میں فِي كُلِّ صَلَاتٍ ہر نماز میں یہ الفاظ کہنا نہ بھولنا وہ الفاظ کہیں رَبِّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُقْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادتِكَ کہ یہ جو الفاظ ہیں رَبِّ أَعِنِی عبادرات میں اللہم عیمی ہے علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت رکھا اللہ تو میری مدد کر اپنے ذکر پہ اپنے شکر پہ اپنا شکر ادا کرنے پر اور اپنی اچھی سے عبادت بجالانے پر یہ جو ذکر ہے یہ جو دعا ہے اس کو نماز کے اندر پڑھنے کی تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہ سنن نصیر کی روایت تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دعا کو کب پڑھنا ہے نماز کے اندر پڑھنا ہے نماز کے باہر میں سلام پھیرنے کے باہر میں پڑھنا ہے اچھا یہی حدیث سنن عبی دعوت میں بھی موجود ہے حدیث نمبر 1522 اس میں کیا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی کا یا معاذ لا تدعن فی دبری کل صلاة تقول کہ اے معاذ رضی اللہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں تعقید کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے اخیر میں یہ پڑھنا نہ چھوڑنا کیا اللہمہ اعینی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت یہی دعا ہے بچ اس میں ربی کے جگہ اللہمہ ہے اللہمہ اعینی ہے تو اس میں یہ ہے کہ نماز کے اخیر میں اس میں دبر کا لفظ ہے اب اس دبر کا مطلب کچھ لوگیں سامنے لیتے ہیں سلام فیرنے کے بعد تو یہاں سلام فیرنے کے بعد نہیں مراد ہے دبر میں دونوں معنی شامل ہو سکتا ہے کسی چیز کا آخری حصہ یہ کسی چیز کے ختم ہونے کے بعد والا حصہ جیسے نماز کا آخری حصہ سلام فیرنے سے قبل والا حصہ اس کو بھی دبر کر سکتے ہیں اور سلام فیرنے کے بعد کا جو وقت ہے اس کو بھی دبر کر سکتے ہیں تو اس حدیث میں جو استعمال ہے دبری کل صلاة اس دبر کا مطلب کیا ہے نماز کے اندر نماز کا آخری حصہ یہ مراد ہے یہ نماز ختم ہنے کے بعد سلام فیرنے کے بعد نماز کا آخری حصہ مراد ہے تو اس حدیث کو جب ہم سورا نصیح میں دیکھتے ہیں حدیث انبار 1303 میں تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے فَلَا تَدَعَ انْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاتٍ کہ ہر نماز کے اندر یہ پڑھنا نہ بھولنا تو یہ سورا نصیح والی حدیث اس دوبر کا مطلب کھول کے رکھ دیتی ہے اس دوبر کا مطلب نماز کے ختم ہونے کے بعد کا وقت نہیں مراد ہے بلکہ نماز کے اندر ہی نماز کا آخری وقت مراد ہے اور یہ دعا کا وقت ہوتا ہے دوسری بہت ساری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز کے آخری وقت میں تشعود کے بلکل آخری حصہ میں دعا کرنے کی طاقیت کی ہے دعا کرنا سکھ لیا ہے تو اس دعا کو کب پڑھنا ہے نماز کے اندر ہی پڑھنا ہے آخر میں نماز کے بعد نہیں پڑھنا ہے جو لوگ اس کو نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ دوبر وغیرہ کا جو لفظ ہے اس سے اسطلع کرتے ہیں بعض روایتوں میں بعد سلات کا بھی لفظ ملتا ہے بعض روایتوں میں سرہت کے ساتھ لیکن وہ روایتیں شاز ہیں وہ روایتیں شاز ہیں صحیح اور ثابت روایت یہی ہے کہ نماز کے اندر پڑھنا ہے اور ایک اصولی چیز بھی ذہن میں رکھیں ایک اصولی چیز جس کو شیخ بن باز رحم اللہ شیخ ابن عسیمین رحم اللہ اور شیخ ابن تحمیہ رحم اللہ بہت سارے علماء نے اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو جتنے اذکار ملتے ہیں جن کے بارے میں کہایا تھا اس کو نماز کے آخری آخر میں پڑھو دوبر کے الفاظ کے ساتھ یہ جو اذکار آتے ہیں یہ دعائیں آتی ہیں کہ اس کو نماز کے آخر کے وقت پڑھو تو بعض علماء نے یہ اصول پیش کیا ہے کہ ان اذکار کے کلمات دیکھیں گے کہ ان میں ذکر ہے یا دعا ہے ذکر دعا کس کو بولتے ہیں دیکھیں ذکر دعا میں سے دونوں لفظ ایک دوسری کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے ذکر میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی سنا اللہ تعالیٰ کی حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف تو جن کلمات میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہو اللہ تعالیٰ کی سنا ہو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اس کو ذکر کہتے ہیں اور دعا جن میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کیا جائے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے اس کو دعا کہتے ہیں تو یہ فرق بھی ہوتا ہے ان دونوں الفاظ میں ذکر اور دعا میں تو علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جن کلمات کے بارے میں یہ آئے دبر کے لفظ کے ساتھ اس کو نماز کے آخر میں پڑھنا ہے تو ان کلمات میں اگر ذکر وارے الفاظ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اللہ تعالیٰ کی سنا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے تو اس کو نماز کے بعد پڑھنا ہے سلام فیرنے کے بعد پڑھنا ہے اور جن کلمات میں دعا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جا رہا ہے کچھ طلب کیا جا رہا ہے تو ان کلمات کو نماز کے اندر پڑھنا ہے تو اس اصول کی روشنی میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو کلمات ہیں اس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے طلب ہے کیا بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو میری مدد کرالا ذکر کا اپنی عبادت کرنے پر اور شکری کا اپنا شکر ادا کرنے پر اور حسن عبادتی کا اور اپنی عبادت اچھے دھنگ سے کرنے پر اے اللہ تو میری مدد فرمات اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہے یہ دعا ہے اس لئے اس کو نماز کے اندر ہی پڑھنا چاہیے تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ان الفاظ کو فرض نمازوں کے بعد پڑھیں گے یا نفل نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو بھائی ان الفاظ کو نہ فرض نمازوں کے بعد پڑھیں گے نہ نفل نمازوں کے بعد پڑھیں گے بلکہ ان الفاظ کو نماز کے اندر ہی پڑھیں گے چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو کوئی بھی نماز ہو اس نماز کے آخر میں تشعود کے آخر میں اگر آپ ہیں اور جہاں بہت ساری دعا آپ کرتے ہیں وہیں پہ یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواہ مل گیا ہو رہا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک دھینا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رہے اس نمبر پر آپ کال مت کیجئے کال پر جوابات نہیں دیاتے ہیں آپ واتساپ پر ویڈیو ریکارڈ کر کے یا آوڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگرہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم محمد اللہ ورکاتہ میرا سوال دکاق سے تانک سے ہے فرض کیجئے میرے پاس اگر تین مکان ہیں ایک مکان میں میں رہتا ہوں اور دو مکان جو ہے قرائے کے دیا ہوں اگر مجھے دکاق نکالنی ہے تو جو دو قرائے کے مکان ہیں اس کے قرائے پر نکالنا پڑے گا یا پر نکالنا پڑے گا ذرا معلوم کریں یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کئی مکانات ہیں تو کچھ میں رہتے ہیں کچھ کو انہوں نے قرائے پر دے رکھا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو قرائے آتا ہے اس پر زکاة دینی ہے یا مکان کی جو قیمت ہے اس پر زکاة دینی ہے تو دیکھیں گھر پر زکاة نہیں ہے وہوں پر زکاة نہیں ہے اگر آدمی نے اپنی رہائش کے لیے یا اپنی بچوں کے لیے یا مستقبل ہی میں رہنے ہی کے لیے بنا کے رکھا ہے اس پر کوئی زکاة نہیں ہے البتہ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے بلنگیں بنا رہا ہے فریڈ بنا بنا کے بیچ رہا ہے تو وہ چونکہ تجارت کی بات آ جائے گی تو اس میں تجارت کی حصول سے زکاة ہوگی لیکن یہ تجارت نہیں آدمی نے گھر بنا کے رکھا ہے ایک بنایا ہے دو بنایا ہے تین بنایا ہے اپنی لیے بنایا ہے بل بچک لیے بنایا ہے تو اس پہ زکاة نہیں ہے ہاں اگر کچھ زائد گھر ہے اس کا ابھی اس کے استعمال میں نہیں ہے اس نے قرائے پہ دے دیا ہے تو اب جو پیسہ آئے گا تو یہ پیسہ اگر اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے اور اس پہ سال گزر رہا ہے تو اس پہ زکاة ہوگی جیسے عام پیسوں کے بارے میں ہیں کہ سال گزر گیا تو ڈھائی فیصد زکاة دے نہیں ہے تو ایسے قرائے کا جو پیسہ ہے وہ بھی اگر خرش نہیں ہو رہا خرش ہو رہا تو کوئی مسان ہے لیکن خرش نہیں وہ بھی کہیں بیلنس ہو رہا کہیں جمع ہو رہا تو اس پہ اگر ایک سال گزر جائے گا جیسے اور پیسوں کے ساتھ لیا کہ یہ بھی جمع کرتا تو ایک سال گزر جائے گا تو اس پہ زکاة ہے ورنہ اس پہ زکاة نہیں ہے تو خلاص یہ ہے کہ گھروں پہ زکاة ہی نہیں ہے ہاں گھروں کو اپنے قرائے پہ دے دیا ہے تو وہ پیسہ جمع ہوگا اگر دوسرے پیسوں کی طرح وہ بھی جمع ہوگا تو جمع ہوگا تو پیسے کی حسار سے پیسے کی اعتبار سے اس پہ زکاة ہوگی امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں پڑھنا سے حضور ہو رہا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ قبر پر ملدے ہمیشہ سنتے ہیں کیا ان کے قبر پر جانے سے ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے لئے حوالوں میں سے کون آیا ہے شیخ اس کا جواب پیسے جو دے دیسے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ کیا مردے ہمیشہ سنتے ہیں اور اگر کوئی قبر کے پاس جاتا ہے تو کیا جو قبر کے اندر ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ کون ملنے کے لئے آیا ہے یا نہیں پتا چلتا ہے تو دیکھئے یہ جو مسئلہ ہے سمائے موتہ کا مردوں کے سننے کا بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں اس مسئلے پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر آپ کے سامنے یہ وضعت کروں گا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے آپ ایک سوئے ہوئے شخص کو سامنے رکھ لیں دیکھئے ایک آدمی جب سوتا ہے تو وہ بھی سمجھ لیجئے آدھی موت ہے اس لئے جب ہم سوتے ہیں تو کونسی دعا پڑھتے ہیں کونسا ذکر ہے اللہم بسمکا اموتو احیاء بخاری کی روایت ہے کہ اے اللہ تعالی میں تیرے نام پہ اموتو مر رہا ہوں لیکن وہ سو رہا ہے مر نہیں رہا تو اموتو تیرے نام پہ مرتا ہوں اور جب وہ بیدار ہوتا ہے نید سے بیدار ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو زندہ کر دیا بعدما اماتنا موت دینے کے بعد موت دینے کے بعد ہم کو زندہ کر دیا یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ بیدار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہئے اب ذرا غور کیجئے کہ سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے بعد اس مرحلے کو حدیث میں موت کہا جا رہا ہے یہ مکمل موت نہیں ہے لیکن سمجھ لے آپ آدھی موت ہے ایک آدمی سویا ہوا ہے نید میں چلا گیا تو بالکل دنیا سے غافل وہ سمجھ لی جی کسی اور عالم میں چلا گیا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ نہیں کر رہا اگر وہ سو گیا ہے نید میں وہ گیا تو نید میں جانے کے بعد اس کو کچھ بھی ہوش نہیں ہے اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے اب ذرا سوچئے اس آدمی کی پاس میں اگر بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہو اور واقعی وہ گہری مید میں ہو کیا اس سنے گا اس کو نہیں سنائے دیگا تو آپ ذرا سوچیں کہ جو شخص مرا نہیں زندہ ہے جو مرا نہیں ہے زندہ ہے لیکن نید میں ہے نید میں ہے اور وہ نہیں سننا ہے تو ایک حتمی جو پوری طرح سے مر چکا ہے کیسے سن سکتا ہے دوسروں کی بات کیسے سن سکتا ہے یہ تو نید کی بات میں نے آپ کے سامنے کی نید کی علاوہ دیکھیں اگر کوئی آدمی بے ہوش ہے جیسے کسی مریض کو جو ہے انیستیسیا دے کے اس کو بے ہوش کرتے ہیں بے ہوش ہونے کے بعد کیا وہ پوری طرح سے فل پورا بے ہوش اگر ہو گیا تو اسے نہیں پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو آدمی زندہ ہے نید میں ہے یا پوری طرح اس کو بے ہوش کر دیا گیا تو اسے کچھ نہیں پتا چلتا ہے اسے کچھ سنائی نہیں دیتا ہے اس کے بارے میں کیسے آدمی سمتا ہے کی نہیں وہ سنتا یہ تو ایک مثال میں نے دی اس کے لئے آپ دیکھیں اگر قرآن میں حدیث کی بات کریں تو قرآن نے بہت ہی واضح طور پر اللہ حرب العالمین نے کہا ہے سورہ فاطر آیت 22 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو قبروں میں ہیں آپ انہیں سنا نہیں سکتے کتنی واضح آیت کتنی کلیر ہے یہ جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے تو دیکھیں قرآن میں یہ ماملہ بہت ہی واضح ہے بہت ہی کلیر ہے کہ جو مر گیا وہ سن نہیں سکتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر وہ سن سکتا ہے تو کیا وہ دیکھ بھی سکتا ہے کیا وہ بول بھی سکتا ہے کیا وہ جواب بھی دے سکتا ہے نہیں وہ مر چکا ہے اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ چکی ہے اب وہ سن نہیں سکتا ہے یہ عام حالت ہوتی ہے کسی بھی مرے گئے شخص کی وہ نہیں سنتا ہے اب بعض لوگ کچھ روایات پیش کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو فلا فلا موقع سے مردوں کا سننا بھی ساوی تھے جیسے جنگِ بدر کے بعد کفار کی جو لاشیں تھی ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تو بات ساوی اقرام نے کہا کیا وہ سن رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے بہتر سننا ہے وہ مردے نہیں سنتے ہیں کیونکہ صحابہ اقرام رضی اللہ عنہم نے وہاں پہ پوچھا سوال پھایا کہ آپ ان سے کیوں خطاب کریں جبکہ وہ مر چکے ہیں یعنی وہ نہیں سنتے ہیں یعنی صحابہ اقرام کا عقیدہ یہ تھا کہ مردے سنتے نہیں ہیں لیکن وہ خاص موقع تھا یعنی وہ ایک خاص موقع تھا یہ سمجھ لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بات ان کو سنا دی یہ معاملہ صرف مہین حد تک ہے یہ موجزہ ہوتا موجزہ ایک کامن بات عام بات نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو ایک مرے وی شخص کو زندہ کر دیا گیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو موجزہ دیا گیا تھا وہ مرے وی شخص کو زندہ کر دیتے تھے کیا کہیں گے مردے چلتے پھرتے ہیں مردے جو ہے بات کرتے ہیں مرے وی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیتے ہیں تو اب وہ موجزہ ہے اب یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ سارے مردوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کوئی بھی زندہ ہو جاتا تو ایسے موجزہ کے طور پر اگر کسی کو سنا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عام دلیل نہیں لی سکتے اس لئے وہ معاملہ الگ ہے ایسے یہ ایک رواہ صحیح بخاری کی ہے اسے کچھ لوگ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے جوتوں کی چاپ کو جوتوں کی آواز کو سنتا ہے تو دیکھیں اس حدیث میں کہا گیا کہ مردہ جوتوں کی آواز کو سنتا ہے تو اسے بھی کچھ لوگ دلیل لیتے ہیں کہ نہیں دیکھو مردے سنتے ہیں حالانکہ اس حدیث میں بھی ایک خاص قیفیت کا ذکر ہے کہ جب دفن کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ سن رہا ہوتا ہے ان کی جوتوں کی آواز اور فرشتے آتے ہیں اور اس کو جگہ کے اس کو بٹھا کے اس سے سوال جواب کرتے ہیں بعض روایتوں میں یہاں پہ بھی ہے کہ روح اس میں لوٹائی جاتی ہے بہرحال اس کی ایک لمبی تفصیل ہو سکتا ہے ہم اس تفصیل میں لے آئیں گے خلاصہ کے طور پر اتنا ذمہ رکھیں کہ یہ غیب کا معاملہ ہے اتنا حدیث میں آئے تو اتنا ہم مانتے ہیں چلو ٹھیک ہے اس ٹائم پہ مردہ ہو جوتیو کی آواز سنتا ہے اس کی قیفیت کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ جیسے ہم اور آپ کوئی چیز سنتے ہوئی سے وہ بھی سنتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کس طرح سنتا ہے وہ غیب کا معاملہ ہے اتنا سنتا ہے اور جتنا اس میں ذکر ہے کہ اس ٹائم وہ سنتا ہے اسی وقت کی حد تک ہم اس کو جیسے حدیث میں اتنا مانیں گے باقی یہ سب غیب کا معاملہ ہے ہم اس میں قیاس آرہا نہیں کر سکتے یہ نہیں اتنی چیز سن لیا اب وہ ساری چیزیں وہ سنتا ہے بلکہ نہیں بلکہ اسی سسلے کی جو طویل روایتیں مستدرک حاکم وغیرہ کی برا بن عازیب رضی اللہ عنہ کی جس میں ذکر ہے کہ ایک آدمی قبر میں جاتا ہے مرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں اس کو سوال جواب کرتے ہیں تو اگر وہ اچھا آدمی ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم یعنی سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نم سو جا دلہن کی طرح سو جا اب بتاہیے ایک زندہ آدمی جب سوتا ہے تو وہ کسی کی آوار نہیں سنتا ہے تو ایک مردہ جس کو فرشتے سلا دیے ہوں وہ کیسے کیسے کی سن سکتا ہے تو بہرحال مردوں کے بارے میں صاحبِ قبر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل بات کہ دی ہے اصولی بات کہ دی ہے وہ ایک عام بات ہے ایک عام بات ہے کہ کوئی مردہ نہیں سن سکتا اب کسی کو اللہ تعالیٰ سنا دے کسی کو کسی وقت کے لئے سنا دے یا کسی مردے کو زندہ کر دے اللہ تعالیٰ تو یہ خاص حالات ہوں گے ان حالات کو دیکھا میں نہیں کہہ سکتے کہ ہر مردے کا یہی معاملہ ہوتا ہے یعنی ہر مردہ زندہ ہو سکتا ہے ہر مردہ سنتا ہے ایسا معاملہ نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ مردے سنتے نہیں ہیں مردے سنتے نہیں جو مر گیا ہے یہ زنیا سے چلا گیا اس کے جسم کا ہر حصہ اس کی روح سے الگ ہو چکا ہے اس کا ہاتھ پہر سب کچھ جواب دے چکا ہے اب اس میں جان نہیں رہ گئی ہے جان نہیں رہ گئی ہے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کر سکتا خلاصہ ہی کہ مردے نہیں سنتے ہیں عام حالات میں یہی ہوتا مردوں کے ساتھ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی مردے کو سنا دیا یا کسی کو زندہ بھی کر دیا تو یہ خاص حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم عام بات نہیں کر سکتے کہ مردے ہمیشہ ہر وہ سنتے ہیں ایسی کچھ بات ہم نہیں کر سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب ملی گیا ہوں گا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صحابی کامل تھا باقیہ صحابہ نہیں کہا کرتے تھے زور سے آہستہ کہنا چاہیے تو اس طرح سے رحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی صاحب ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ رب بنا لک الحم نماز کے اندر زور سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ نماز میں جب ہم امام کے ساتھ نوائے پڑھتے ہیں اور امام رکو سے اڑھتا ہے سامی اللہ و لمن حمدہ کہتا ہے تو اس کے پیچھے رب بنا لک الحم بلند آواز سے کہنا چاہیے یا پست آواز سے کہنا چاہیے یہ سوال ہے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سن رہے تھے کہ اس کو زور سے پڑھنا ہے لیکن اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زور سے نہیں پڑھنا ہے اس کو آہستہ پڑھنا ہے وہ جو حدیث میں آیا ہے وہ کسی ایک صحابی کا معاملہ ہے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے تو دیکھیں آپ کے اصل سوال کا جواب دینے سے پہلے ہی واضح کر دوں کہ امام کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام نے کہا سمی اللہ علی من حمدہ تو آپ کو بھی ربنا لکل حمد سے پہلے سمی اللہ علی من حمدہ بولنا ہے آپ کو بھی سمی اللہ علی من حمدہ بولنا اس کے بعد ہی ربنا لکل حمد بولنا ہے اب رہا ہے آپ کا اصل سوال کہ رب بنا لکل حمد آہستہ بولیں گے کہ بلند آواز سے بولیں گے تو دیکھیں ہماری نظر میں تو اس بات میں کوئی شک شباہ نہیں ہے کہ اسے آہستہ ہی بولیں گے بلند آواز سے نہیں بولیں گے کیونکہ اسے بلند آواز سے بولنے کا کوئی ثبوت نہ تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی دور ملتا ہے نہ صحابہ کے دور ملتا ہے نہ تابین کے دور ملتا ہے کبھی کہیں پہ بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ یہ چیز باقاعدہ نماز کا حصہ رہی ہو کہ نہیں ہمیں اسے زور سے بولنا جیسے آمین بلجہر کا مسئلہ ہے جیسے آمین اونچی آواز سے بولنے کا مسئلہ ہے تو دیکھئے آمین کے بارے میں کتنی ساری باتیں ہیں روایتیں موجود ہیں احادیث میں روایتیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے متعلق روایتیں ہیں صحابہ کے دور سے متعلق روایتیں ہیں تعوین کے دور سے متعلق روایتیں ہیں تو آمین کو بلند آواز سے کہا جائے گا بہت ساری واقع ہے لیکن ربنا لکل حمد بلند آواز سے بولا جائے گا اس تعلق سے کوئی روایت موجود نہیں ہے اب جو لوگ ربنا لکل حمد اونچی آواز سے پڑھتے ہیں یا لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ آپ ہر رکعت میں زور سے ربنا لکل حمد پڑھو تو وہ لوگ جو دلیل دیتے ہیں وہ بہت ساری کتبِ حدیث میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ایک صحابی آئے نماز میں شامل ہوئے اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے اٹھے کھڑی ہوئے تو یہ بھی کھڑی ہوئے انہوں نے زور سے کہا ربنا لکل حمد و حمد نکسر انتا امام موارکن فیر زور سے انہوں نے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ کس نے یہ کلمات کہے تھے صحابی نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے فرشتوں کی جماعت کو دیکھا کہ اسے لینے کے لئے دور پڑے تو یہ واقعہ پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس میں تو ثبوت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک مقتدی نے زور سے ربنا لکل حمد کہا اور آپ نے منع نہیں کیا تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے تو دیکھئے اس حدیث سے یہ مسئلہ سمجھنا بلکل درست نہیں ہے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں سب سے پہلے تو الزامی طور پر ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 601 رابی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں کہ لوگوں میں سے کسی نے کہا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں مقتدیوں میں سے کسی نے کہا کیا کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتوں وعصیلہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے ہیں اور پیچھے اور بہت ساری روایت میں آپ اس کو ملا کے دیکھیں گے تو یہ فورا نماز کے فورا بات کا معاملہ ہے نماز شروع ہونے کے فورا بات کا معاملہ ہے یعنی دعائے سنہ جو ہوتی ہے سور فاتحہ سے پہلے کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں اس وقت صحابی نے یہ کلمات پڑھے تھے کیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدلہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتوں وعصیلہ اس لئے نماز میں جو کتابیں لکھے گئی ہیں اس میں آپ پائیں گے کہ دعائے سنہ جو پڑھی جاتی ہے دعائے استفتاح بھی اس کو کہتے ہیں جیسے اللہ ہم بائد بینی و بینہ والی جو روایت ہے یا سبحانک اللہ ہم والی جو روایت ہے تو ایسے یہ بھی ایک سیغہ ہے یہ بھی ایک الفاظ ہے جنہیں ہم دعائے استفتاح کے طور پر پڑھ سکتے ہیں صحابی نے پڑھا تھا تو اچھا جب صحابی نے یہ کلمات کہے نماز کے اندر اور زور سے کہے با آوازیں بلند کہے جیسے کہ آگے بلکل اس کی وضحات ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہا من القائل کلیمت قزا و قزا یعنی یہ ساری روایت آپ پر کٹھا کریں گے تو آپ سمجھتے جائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر آ رہے تھے اور جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا پیچھے سے کسی نے زور سکا اللہ اکبر کبیرہ و الحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرت و وصیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد سوال کیا کیا سوال کیا من القائل کلیمت قد و قد یہ جو کلمات ہیں ان کو کہنے والا کون تھا کس نے کلمات کہے قال رجل من القرم انا یا رسول اللہ تو مختدیہ میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات میں نے کہے قال عجبت لہا فوتیحت لہا اواب السماکہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دئیے گئے اور سن النسی کی ایک روایت ہے کہ فرشتے اس کو لینے کے لئے دوڑ پڑے قال ابن عمر اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کو یہ کہتی ہوئے سنا ان کلمات کی فضلت بیان کرتی ہوئے سنا میں نے کبھی یہ کلمات نہیں چھوڑی اب یہ واقعہ آپ نے سنیا سعی مسلم کا واقعہ اور بھی بہت ساری کتبیں حدیث میں ہیں یہ واقعہ کافی ملتا جلتا ہے اس واقعے سے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے ایک شخص نے زور سے کہا تھا اس سے کافی حد تک یہ واقعہ ملتا چکتا ہے اب ذرا غور کیجئے کہ اگر وہ جو ربنا والا واقعہ ہے اگر اس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ زور سے ربنا لکل حن پڑھنا چاہیے تو کیا اس واقعے کی بنیاد پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو دعائے سنا ہے دعائے استفتائے ہے اللہ حبر کبیرہ والے الفاظ والی اس کو بھی زور سے پڑھنا ہے نہیں کوئی قائل نہیں کیوں بلکل اسی سے ملتا جلتا یہ واقعہ فرق ہے تو یہ کہ اس میں ربنا لکل حمد کی بات ہے اور اس میں دعائے استفتائے کی بات ہے اچھا دونوں واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ کس نے یہ پڑھا دونوں واقعے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے والے کی فضیلت بیان کی دونوں واقعے میں ہے کہ فرشتے لینے کو لے دور پڑھے بلکہ یہ جو دعائی استفتائے والی مسلم والی روایت ہے اس میں تو یہ ہے کہ صحابی جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی نہیں چھوڑا جس کو میں ہمیشہ پڑھتا رہا وہ جو ربنا والی روایت ہے اس میں تو نہیں یہ کی راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی یہ الفاظ نہیں چھوڑے پڑھتا رہا لیکن اس میں ہے تو میں پڑھتا رہا لیکن کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان الفاظ کو زور سے پڑھتے تھے تو صحیح مسلم کی اس روایت کو سامنے لائیں گے تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے تو یہ ایک پہلا جواب ہے اس روایت کا جو ربنا لکل حمد سے متعلق پیش کیا اور دوسری بات یہ ہے میرے رواییوں جو ربنا لکل حمد زو سے پڑھنے والی روایت تھے اس کو تمام ترک کے ساتھ جمع کریں گے تو معاملہ یہ سامنے آتا ہے کہ صحابی جب آئے تھے تو دوڑ کر آئے تھے مسلمت وغیرے کی روایت دوڑ کر آئے تھے تو اسی حالت میں اٹھے تھے تو سانس فر لیتی تو ان کی آواز بلند ہو گئی تھی تو جو انہوں نے جو بلند آواز سے پڑھا تھا اسے دانستانی بس ایسے بے اختیار مجھ سے نکل گیا تھا یہ معاملہ تھا اور ایک روایت میں کوئی چھینک بھی آگئی تھی تو یہ سارے معاملات ان کے ساتھ تھے اس لئے یہ کلمات جو ہے موشی آواز سے ان کے مجھ سے نکل گئے تھے ان کا مقصد زور سے پڑھنا نہیں تھا تو یہ جو روایت کا پورا پسے منظر ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے یعنی ان کے مجھ سے نکل گئے تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹوکا نہیں موچی آواز سے پڑھنا تھا کیونکہ بعض روایت میں جو یہ تذکرہ ہے کہ ان کے سانس پھول لی تھی اور آئے تھے تو وہ ان کے پاس ایک عذر تھا تو اب ان کو ٹوکنی کی ضرور نہیں تھی اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ربنا علیک الحمد والی جو روایت ہے اس میں آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا تھا من المتقلم کہ نماز میں بولا کون بولنے والا کون اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ اونچی آواز سے ربنا نہیں پڑھتے تھے اگر اونچی آواز سے سب پڑھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے بارے میں کیوں سوال کرتے کہ نماز میں بولا کون اس کا مطلب یہ نہیں پڑھتے تھے اچھا اس کے علاوہ ابھی جو میں نے سحی مسلم کی روایت پیش کی ہے سحی مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور دعائے سنہ کسی نے ہچی آواز سے پڑھ دیا تھا اس میں جب آپ نے پوچھا اس میں بھی ہوئی ہے کہ بولا کون کون بولنے مالا تھا اس کا مطلب اس وقت جب نماز ہو رہی تھی تو کسی نے ربنا زور سے نہیں پڑھا تھا کسی نے ربنا لکل ہم زور سے نہیں پڑھا تھا اسی دعائے سنہ ہی زور سے پڑھی گئے تھے ربنا لکل ہم کسی نے زور سے نہیں پڑھا تھا تو یہ آپ کا پوچھنا ملی المتقلمہ اور اس طرح کی کئی روایتیں کبھی کسی نے دعائے سنہ زور سے پڑھ دیا کبھی کسی نے ربنا زور سے پڑھ دیا کبھی کسی کے موز سے نکل گیا لیکن اس میں ایسا نہیں ملتا ہے کہ ربنا لکل ہم اس کے بعد سب کے سب پڑھنے لگے اگر اس واقعے کے بعد بھی سب پڑھنے لگے ہوتے تو دوبارہ یہ عام بات ہو جاتی یہ عام بات ہو جاتی کہ سب کے سب اس کو پڑھنے لگے لیکن ایسا کسی روایت میں منقل نہیں ہے کہ اس واقعے کے بعد سب نے اونچی آواز سے ربنا لکل ہم پڑھ رہے تھے ملکہ آمین کے بارے ملتا ہے کہ مزید گون جاتی ہے تو آمین جو ایک ورڈ ہے اس کو پڑھتے ہوئے مزید گون جائے اور ربنا جو پورا سنٹنس سے پورا جملہ ہے اس کو پڑھتے ہوئے مزید میں کوئی آواز نہیں آئے گی تو اس روایت میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ربنا لکل ہم زور سے پڑھا جائے گا اور ایک اہم نکتہ یہ کہ اس روایت میں کیا ہے اس روایت میں صرف ایک رکت کے اندر اور بعض روایتوں میں کہ وہ مغرب کی نماز تھی صرف اور صرف ایک رکت کے اندر رکو سے اڑتے ہوئے صحابی نے ربنا لکل ہم زور سے پڑھاتا ہر رکت میں ریپیٹ نہیں کیا تھا زور سے صرف ایک رکت میں ہو رہا تھا اور ہر لوگ کیا کر رہے ہیں ہر رکت میں ربنا لکل ہم زور سے پڑھنا ہے یہ کہاں سے لائے یہ تو اس روایت میں بھی نہیں ہے اس روایت میں جو ہے وہ صرف ایک رکت میں ایک بار ون ٹائم زور سے صحابی نے کہا تھا بار بار ہر رکت میں ریپیٹ نہیں کیا تھا اس کو زور سے پڑھنا ہے بعض کی رکتوں میں انہوں نے آہستہ ہی پڑھاتا بعض کی رکتوں میں نہیں ملتا ہے صرف یہ ہے کہ رکو سے اٹھے اور زور سے کہا یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے ہر رکت میں زور سے کہا تھا یہ بلکل نہیں ہے صرف ایک بار ہے اور آج لوگ اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں تو ایک بار بولنا اور باقی رکھتوں میں اس کو نہ بولنا یہ خون دلیلے کے وہ موہ سے نکل گیا تھا وہ زور سے اور وہ اصل نماز کا وہ طریقہ نہیں کہ زور سے اس کو پڑھا جائے تو خلاص اکلام یہ ہے کہ ربنا اللہ کلحم امام کے بیچے آہستہ ہی پڑھنا چاہیے اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں زیادہ باتیں آپ کے سامنے نہ رکھتے ہوئے یہ حوالہ دے دوں اپنی ایک کتاب کا اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے ربنا اللہ کلحم آہستہ پڑھیں آپ آوازے بلند یہ میری ویب سائٹ کفائیت اس ڈاٹ کام پر موجود ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں تو اس میں بہت تفصیل سے بات کی گئی ہے بلکہ ایک عالم ہے انہوں نے باقیدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ ربنا اللہ کلحم زور سے پڑھنا چاہیے اس پوری کتاب کا ہماری کتاب میں جواب موجود ہے تو خلاص ہے یہ کہ ربنا اللہ کلحم اہنچی آواز سے بلکل نہیں پڑھنا چاہیے نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے دور میں رضی اللہ عنہ یا تابعین کے دور میں رحمت اللہ علیہ مجمعین ان تمام ادوار میں ایسا بلکل عمل نہیں ملتا کہ ربنا اللہ کلحم زور سے پڑھا جاتا رہا ہو کہ وہ کبھی کسی کے مو سے نکل گیا وہ الگ معاملہ ہے اور جب مو سے نکلنے والی بات ہے اس involved ربنا کے بارے میں نہیں ہے کسی کے مو سے دعا ایسانہ بھی زور سے نکل گئی کسی کے مو سے عوض باللہ جوڑ سے نکل گیا کسی کے مو سے بسم اللہ زور سے نکل گیا کسی کے مو سے سور فاتحہ کی کچھ الفاظ زور سے نکل گیا تو ایسا بہت ہوا ہے نماز میں کہ کسی کے مو سے کچھ الفاظ نکل گئے لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو نماز کا طریقہ بنا لیں گے نہیں ان الفاظ کو زور سے ہی پڑھنا ہے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوں گے ناظرین وقت ہو چکا ہی ہی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بیننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں لیکن یاد رہے جو سوالات ان کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوستے بھی دھیان رہے آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح سوال پوستے بھی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی